السلام علیکم السلام علیکم عرفان بھائی جی حضرت خیریہ سینج سلام دلہ فرمائے وہ تو میں یوٹیوب پہ سن لیا تھا بھی تینڈیگر کے بارے میں اس لئے فون کیا رہے ہیں حافظ شاہد نا رات کو تین تین بجے فون کر دی تین تین بجے فون فون رات میں دیکھیا میں سویا ہوا تھا کیا نام بجے نام تو میں فون اٹھایا نہیں تھا جب تک اس کے ویسے رفیک لکھے ہوا رہے تھا رفیک اچھا رفیک قادریہ رضا ہے قادریہ رات کو دیکھ لو آپ نا تین بجے دھائی بجے اور پھر چار بجے ان لوگ کو بولو تمہارا یہ اخلاق ہے پوچھو اس سے جو آپ سے فون کرتا ہے سمجھاتا ہے آپ کو اپنے اپنے اور مذہب کو ضرور سمجھاتا ہے پوچھو کیا تمہارا اخلاق ہے ہی دین کا فون آیا تھا کل یا پرسو شاید جلال الدین تو بول لے دیکھے رہے حافظ علیہ السگر نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے میں گئے ایر مجھے ایسے کوئی گمراہ میں گئے آپ نے تو مجھے کیا نہیں گمراہ آپ کر کے دیکھ لو میں گئے ایسے دھوڑی کوئی گمراہ ہو جاتا ہے اب جس کی میں گئے میں آپ کو فون کیا آپ سب کو میں فون لگائے پہلے تو پندرہ دن سے میں فون لگا رہا ہوں میں گئے آپ نے تو مجھے گمراہ کیا نہیں کسی نے کوئی آنک کر رہے وہ آجیں گے آپ کے پاس میں گیا آپ ایک کام کرو میں گئے جو اس کے مناظرے کے مجھے تو پتہ نہیں جو اس کے اصول ہے مناظرے کے میں گئے وہ پہلے آپس میں تیہ کر لوں میں گئے میں حافظ صاحب سے میں بات کر لوں میری جنگے داری ہے کہ ہاں نے کرا گئے جب سے میں ٹیگٹ بھی کرا دی میں ہم ان کو بول لیا تھا بلکل صحیح کا اس مناظرے کے وصول میں ایک پتہ ہے یہ قیاد تر یاد رکھے آپ ماظرے کے اصول میں کہ تم سامنے مناظرے رکھتے ہو تمہارے گھر کے لوگ اس کا علی خان ہے دوسرا مدصر جرم کا مدصر اس کو حافظ صاحب میں آپ کو مکمہ ساتھ کہ آپ کو سمجھنا آتا نہ جائے اس نے وہ کہیں گیا تھا جلال الدین کہیں جگہ گیا تھا وہاں پیٹ کر کے اس سے لوگوں کے سامنے یہ بول رہا تھا کہ ولیوں کے اولیاء کے پیسے مجھے مجھے غلامہ کے بھی جلانے وہ خود کو حالی بتاتا ہے حالی کو حالی نہیں ہو خود کو حالی بتاتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے پیس ساتھ اس سے چندہ ملے ولی کے بھی یہ منظر اس کے بعد پہنچی اس کے پاس مدصر رضا کے پاس اس کا بڑا مناظر کیا ہے تو اس نے جلال الدین کو اولیاء کا گستاق کہا اور ویڈیو بنایا اور عریفائید رضا ہے عریفائید رضا ہے وہ اپنے تیرن میں ویڈیو بنائی تو جلال الدین اس نے چلا کہ اس کے اوپر فتوہ لگایا ہے مدصر رضا ہے تو اس نے توبہ کیا جب توبہ کیا تو پھر دوبارہ اس کو مدصر رضا کو مجھے ملی تو اس نے مدصر رضا نے کیا کہا جلال الدین توبہ اس نے کر رہا ہے اس پر فتوہ لگایا چنگا بند ہو جائے گا اس نے توبہ کر رہا ہے جی تو اس کے گھر کے لوگوں نے اس کو کافر کہا ہے منافق کہا ہے دندہ چور کہا ہے میں آپ کو ریپورٹنگ سنگا آپ ریپورٹنگ سنگا پر اندازہ لگانا کسینا حق پر ہے ایک باتی لوگ ہے کہ ہم نے آپ کو حق پر اسی کو دعویٰ کرتا ہے میں آپ کو دو تین دیکھوٹنگ سنو پھر اندازہ لگاؤ دوسری آپ نے شاہد آپ نے کہا ہے اس کو جو بناظرہ کا حق پر لیتا ہے ہو جائے بناظرہ کے حق پر یہ یہ ہے وہ سامنے کا چلنج کرتا ہے اس کو میں نے پہلی بھی کہا تھا ابھی بھی کہہ رہا آپ بھی کہہ جی مجھل بھائے مجھل بنا کرتے ہیں اس کی شکت اس کا مطلب کی شکت ہوگی وہ اس کو لکھ کر دینے کہیں اور وہ خود اس کو اپنی جللہ تبانے کیلئے مجھ پر انزام لگائے گا علیہ حق سر اس کو یہ بول آپ کی بول آپ کی بول میری آواز آرہی ہے آرہی میں نے ان سے یہی بات کی دیکھو جو مجھے سمجھ نہ دھنا میں آپ کو پہلے دن بول دیا تھا اور میں اس کو بار بار بول داؤ ہوں کہ یہ تھوڑی ہے ہم آر آدمی سے سمجھ نہیں لیکن یہ بات پتا کیوں میں کی اب جیسے پاس فون آرہے ہیں تو آپ میرے خیال سے مجھے نہیں پتا رکھے کہ روپ ہے کی آئے رات مجھے فون آیا اس میں کم سے کم دس بارہ لوگ جھوڑے ہوئے تو میں وات سپ پہ تھا میں کول اٹھا لی تو میں ان کو اس لیے بولیں بولیں کہ بھئی اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ بول رہے ہیں تو مناظرے کے جو اصول ہیں وہ بھی اور ہم کیمرو میں یہاں پہ بلائیں گے باقیدہ آن ریکورڈ اس کو ویڈیو کے اس پہ کیا جائے گا اور اگر آپ کے کوئی جواب نہ آیا ہے تو آپ کو ریکورڈ اس ویڈیو میں بولنا پڑے گا کہ میں اپنے مسئلک کی طرف سے اپنی ہار مان رہے ہوں یون ریکورڈ میں کہ کس جائے گا سوشل میڈیا پہ تاکہ آپ بعد میں کوئی چرا نہ کر سکیں پھر اس نے ایک بات بولی تھی ہم مشغول ہیں مدرسوں کی وجہ سے تو میں اس کو یہ بھی بول دیا کہ اگر آپ آ رہے ہیں ہماری یہ تو آپ آکے یہ مناظرہ کر رہے ہیں میں کہ آپ دوں گا جیت بھائی تو آپ نے بتا آپ کو ہماری ٹیم آئے گی ہماری پوریٹ ٹیم آئے گی اور میں خود مناظرہ کروں گا اور جلا تینرس کرتا ہے اس کو بولیں تو اپنے مصور و معروف اجارے سے اپنے مناظر ہونے کی سائیت میں لیٹر پیٹ دیں ٹھیک ہے پہلی بات پہلی بات اگر وہ نہیں بھاگا ہو سمجھ لو اس کا اپنا بات تیزونا ثابت کر دی دوسری بات آپ سے گفتگو ہوئی تھی ہمارے ساتھ پہلی ویڈیو اس کی ویڈیو چینل میں سے نکال کر مجھے بھیجائے میں آپ کو ڈیگوٹنگ بھیجا ہوں پرسنو سن لے اس نے مانا اس نے مانا آپ سے گفتگو کرتے درمیان میں کہ اس کے مناظر لوگ غلطی پر ہیں اس نے کہا تھا نا کہ آپ کو سلام کا دیتا ہے تو کہا ہمارے مناظر گلتی کرتے یعنی اپنے مناظر کو غلطی پر کرتا ہے یعنی جس نے آپ کو بستمیدی کے آپ سے کلام کا جواب نہیں دیا اور آپ کو پوچھا تو انسی حضور حسن ہے جم شد رضا سب پوچھنے کہ جیئے کہ غلطی پر آ اس نے کہا اس نے میرے سامنے کہا کہ بھئی میں بریل میں توبہ کر رہا ہوں اور یوٹیوب میں پہنچ چکے چونکہ آپ پہلے دیوبندی نہیں تھے نا جی جی اگر آپ دیوبندی ہوتے اور آپ ہمارے خلاف کچھ کہتے تو اس کے بعد انکار اگر کرتے آپ تو تانہ کسی کرتے آپ کے اوپر چینل میں بات تری گئی ہے اصل میں کیا ہے اس مردود کو پتہ نہیں ہے کون کیا کہ رہا ہے کس پتہ نہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے آپ جب دیوبندی بن گئے تو ہم پر الزام نہیں ہے نا ہم اپنے دل سے کی ہے تو یہ بھی اس سامنے اعلان کریں کہ میں اعلام بھائے آپ کو دیوبندی کا عقید ہے پتہ رکشی دیئے کے اندر صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہے میں آپ کو پتہ رضویہ سے دے رہا ہوں اس کا احمد نے بھائے سب سے پہلے بات تمہارا مناظرہ کا وصول میں پہلے بھی کافر بھائے وصول میں یہ بھی ہے پیلیٹر بیٹھ دے ہماری پوریٹ ٹیم بھائے اور مناظرہ میں فون آیا تو دوسری بات پتہ کیا ہے اب یہ مجھے بول رات فون آیا تا کہہ رہیے ایک ان میں سے مجھے بول لیا تھا وہ دس بارہ لڑکے جوڑے ہوئے تھی کسی گروپ گراپ ہو ہیں مجھے بول لے تھے مجھے بول لے بھائے اس کو بولو اس کو بولو تو ہمیں آیا ایسا رضی خانو گستافی کرتا ہو ہمارے اکابر تم کابر کہتے ہو ہمیں مہن آتی کہتے کہتے میری سمجھ میں جو آگیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہ آج میں ادھر آگیا پھر کل کو در چلا جاؤں گا پر سمجھ یہ کام میں نہیں کر دا ہوں میں نے چیز کا عہد کی اور میں دل سے اور زبان سے چیز کا اقرار کر ہوں شاء اللہ کہ میں زندگی میں کبھی لائن پہ رہو میں علی عزقر صاحب کو لیتا لائن بلکل یہ بات میں آپ سے بولنا چاہ رہا جاتا میں بات کروں گا جی جی حضرت اور ایسی جیسے میری بات ہوئی دی نا یہ دس آدمی جوڑے چاہے پانچ جوڑے اگر لائن پہ آپ بھی ہوں گے نا حافظ صاحب کو جو میں پوچھا تھا انہوں نے اس چیز کا جواب دیا بس ان کا اتنا کام ہے انہوں نے ایک رہبری کی ہے ہماری تو اس کے بعد ہم نے دل سے کی آئیں جس کو اگر اعتراض ہے یا کوئی اس میں بات کرنا چاہتے جلال الدین کو بھی میں بول دیا جو بھی مناظرے کے اصول ہیں تو ان سارے اصول وں میں نہیں کرتا میرا کام ہے حقیقت بتانا لوگ سمجھ رہے ہیں سامنے 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 کیا صبح تو میں اس لیے فون کیا حضرت آپ کو تھوڑی یہ تو چلتا رہے گئے تو ان کا دروزہ نہیں باقی میں تو اس لیے فون کیا تھا وہ ہمارے بھائی تھے بڑے والے تو وہ نا جماعت میں نکل گئے اس ٹائم وہ تھے کہہ رہے میری بات کرا دو حافظ صاحب سے ایک بار تو میں کہے یار پھر میں بات کی میں کہا یار ابھی سفر میں ہے کہیں کہ تو وہ چلے گئے وہ مرکز میں چلے گئے ابھی تو شاید وہ زہر کے بعد نکلیں گے ادھر سے یہ چار مہینے کے لیے چلے گئے انشاءاللہ ایک کو خوش بھی ہو لوگ آگر پھرنا مجھ سے بات کرا دیں ٹھیک ہے حافظ صاحب ٹھیک ہے اور اسے یہ بولنا اپنے مصور معروف بڑے مدرسے سے تیرا مناظر ہونے دلیل دے تیری شکت تیری مسئلہ کی شکت ہوگی حضرت میں وہ نا میں وہ بہت اچھے طریقے سے کام بات دیکھو ہم ایسی تھوڑی کسی کو بول دیں گے فالت میں کہ بھئی آجو آپ بھی آجو آپ بھی آجو ہر چیز کا ایک اصول ہے قانون ہے اس سے دہتبار سے آجو بہت غیر وصول سے ہم کام نہیں کرتے وہ بھاگی کرتے ہیں بلکل ہمارے یہاں آیا تھا بہت غیر وصول کیا آیا تھا اس لئے وہ زیلے لوگ کرتے ہیں تین مرتبہ زیل ہوئے ہیں ایک مرتبہ تو ایک مرتبہ تو ہے بھاگا نماز کی بیترمسل اس لئے پھران بھاگ گئے ہیں اس لئے دوسری مرتبہ آیا اس کے مسجد کے لوگوں نے اسے موبائل شن کر کے اسے ویڈیو ڈیلیٹ کروایا اور بھاگا اور اس وقت وہ مردود نے اپنے لوگوں کو جنہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر رہا اس کو گنڈا تھا ان کے لئے دوسری مرتبہ جب آیا جب زیلے لوگ آن گیا اس کے لوگوں پر کہا کہ ہمارے سنی آدمی سنی خطیب سنی لوگ بلے صلاح کلی ہو گئے یعنی اپنے سنی اماموں پر کم نفتہ لگایا جو آدمی اپنے امام اور عوام پر کم نفتہ لگائے وہ آدمی ایسا نہیں بتاو آپ جی تو حضرت آپ ابھی سفر میں ہیں نا ہاں سفر میں ہیں اب وہ آپ جی حضرت میں آپ سے تھوڑا آپ فری ہو جائیں گے پھر میں بات کروں انشاءاللہ حقین سے تو چلے تو چلتا رہے گی ہمیں کسی کی مجھے لین پر لے لیں جی ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے سفرہ کل ٹھیک سفرہ وہ ایک بات نہیں پل رہا ہے آپ کو کہ علی اصطر کئی جگہ مناظرہ کرنے کا وعدہ کیا اور جھوٹا ثابت ہو آیا نہیں تم اس کا جواب دے رہا ہوں اس کو یہ پوچھے آپ جب کہہ رہا ہے کہ مناظرہ کا وعدہ کیا تھا اور جھوٹا ثابت ہو آیا نہیں تو کیا وہاں مناظرہ کی تاریخ کہے ہو گئی تھی وہاں کے لوگوں نے علی اصطر وہ بول دیا تھا پناہ تاریخ مناظرہ ہونے والا ہے اور یہ سوچ کے بعد بھی علی اصطر نہیں آیا ایسا ہے یا وہاں لوگوں نے مناظرہ کے متعلق کوئی خبر نہیں دی اور علی اصطر کہانے کا موقع نہیں ملا اس لئے علی اصطر جھوٹا ہے کیا جھوٹا کسی بنیاد پر ہے مناظرہ کا مناظرہ کی تاریخ سہے ہو گئی تھی وہاں کے لوگوں نے بتا دیئے تھا اے علی اصطر نہیں آیا اس لئے جھوٹا ہے یا مناظرہ کے تاریخ تہے نہیں ہوئی وہاں کے لوگوں نے بولایا نہیں اس لئے نہیں آیا اور جھو جھوٹا ثابت ہو کسینا پر منافقت ہے دیکھیں اس کی دو تین جگہ کا نام بتایا اس کو پوچھیں آپ کیا وہاں مناظرہ کے تاریخ تہے ہوئی تھی کیا علی اصطر وہاں کے لوگوں نے بولایا تاریخ مناظرہ تہے ہو گیا آجاو لوگوں کسینا گمراہ کرتا ہے جبکہ مناظرہ تاریخ تہیبی نہیں ہوئی وہاں کے لوگوں نے تہی کیا نہیں بولایا نہیں تو پھر میرے جھوٹا ثابت کیسے جہاں جیدی ہو تو وہ حافظ صاحب ہم اتنا اقدام پتا ہے وہ جب ان کا فون بات اوریجنوم سے میری تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے دیکھ کہیں ایک دوم زیادہ ادھر ادھر کی باتیں جو بولتا ہے حوالہ کچھ دیتا ہے ابھی میں نے آپ کو ایک بات بولا ہے اس کے کتاب میں پتا ہوا راجز میں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے آلہ حضرت سے کہا ہے ساری علی کرمل کو کافر کہتے ہیں لیکن ہم کافر نہیں کہیں یہ حوالہ نہیں ہوگا میں بھیجوں گا آپ کو ذکر نا میرے کول میرے حوالے میں تضاد ہے یا صحیح میں صحیح ہوتا ہوں اس لئے میں تک کہتا ہوں کہ تم شرائط کرلو اگر میں حوالہ غلط دوں تو تم اپنی حوالوں غلط اب اس کا میری شکست کلان کرتے نا تو گھبرا دے نا وہ کو گھبرا کرتا ہے لیکن آپ کو جس طرح غلط بولا ہے اس نے آج آپ کی بات سنا ہے وہ خاموش دے اس طرح مجھ سے بات کرنے پھون میں شرائط کر کے یا پھر آمنے سامنے مناظر کے لیے لیٹر فیڈ میں لکھ کر دیکھ دونوں دونوں میں موت ہے نہ وہ شرائط کرے گا پھون پھول میں نہ آمنے سامنے مناظر کے لیٹر فیڈ لکھے اپنا مناظر ہونے دیگا ہو نہیں دیگا یہ تو بات بلکل دیکھو یہ بات بلکل صحیح ہے اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے ہم کہیں جا رہے ہیں اتنی دور کہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط تو ہیں ہی اگر ہم اس کو ایسی نورمل طریقے دیں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے آپ پس کی جہاں بیٹھ کے جیسے مردی کر لیے اور ایک بات بتا ہوں ہمارے یہاں جب آنے کا ہوا آخر 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 مرد آنے کا ہوا تو اس دن پہ نے فون کیا میں سریا آ رہا ہوں مناظرہ کریں میں بولا میں فون کو مناظرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب ہے اگر تو آنا چاہتا ہے بولا کہ زور بات بناغ رہا ہو میں نے کہا نہیں تشاہ بات بیٹھیں گے زور بات ٹائم لیتا ہے زیادہ تشاہ بات بیٹھیں کسی حال میں تیار نہیں ہوا اور شرائط میں بات چیئی تھی ہمارا دس آدمی ہو ہمارا دس آدمی ہو ٹھیک تو یہ بات چیئی تھی کر آئے دس آدمی اس کا تصادی میرا لیٹر پیٹ لے آئے گا دیکھیں وہ آیا کو تین بات کر پندر منٹ پھون کیا ٹھیک ہے زور کی نماز ہمارے یہاں ڈیڑھ بجے ایک بیس ہو ہے اور آیا کے بجے اور زور بعد مناظرہ پھوڑ آتا ایک گھنٹہ باقی مناظرہ ہوگا میں اب وہ جب آیا مجھے فون کیا میں جا کر دیکھا اکیل ایک ہے اس کے ساتھ خادی رضا سالی آئے دس آدمی نہیں ہے جب میں دیکھا یہ گنڈا گردی کرنے آیا مناظرہ نہیں آیا پھر اس کی کٹائی ہوگی اس کے بعد بھاگا آنے کا نام دے رہا جو تم خود گنڈا کرتے کروگے تم شرائط پر نہیں آوگے اور تمہارے خلاف کارنوائے کرے تو اپنے لوگوں گنڈا کہتے ہو ہمیں گنڈا کہتے ہو صحیح ہو نا تمہارے آنے دیکھے میں آپ ریکوڈنگ دے جو گا پڑھ سننا دیکھے السلام خیریت سلام الحمدلللہ جلال الدین سے بات ہو آج وہ نا ایک تو میں اسلام کیا ان کو پتہ نہیں کیا بول لے جگے سے من اتوال حد پتہ نہیں کیا بول لے جلال دن آپ کو برا جی جی میں آپ کو نہیں بول لے آپ کو من دی من تا ہو جی میں ان کو بول لے اسلام کا جواب آپ میں دیا نہیں کہ نہیں آپ کے آن دیکھ ہم بروسہ نہیں ہے نا کہ رہے آپ جی 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 بن چکے اس لئے تو چلو خیر میں کوئی جور زبردستی نہیں کرتا آپ سے باقی تو پھر ہم نے بات کی میں آپ کو ریکوڈنگ بھی سینڈ کروں گا پوری مکی میں بات کی سینڈ دیں گے وہ مجھے سینڈ کرو مگی ایسے جھوڑی ہوگا سینڈ اس نے کیا نا دیکھو لیٹر پیٹ کے لئے حافظ نے بولے ایک اصول ہے اور میں لیٹر پیٹ جو ہے چاہے وہ آپ کی ہو چاہے حافظ صاحب کی ہو میں گیا میں حافظ صاحب کو بول دوں گا وہ میرے ایک منٹ میری بات سنو جو میں دیکھ رہا تھا اس چیز کو اس کے بعد بلکل اس چیز پہ بہت لمبی ریکوڈن ہے تو اس چیز سے بعد میں جا کے پھر بولنے لگیا کہہ مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے جان جا سکتی ہے میں آپ کو نہیں جان تھا میں کہ آپ در رہے ہیں پہ نہیں اس کے لئے کیا بول تو میں ان کو بول دیا میں پیسے کی کوئی بات تھی شاید میں ان کو بول دیا میں پیسے آپ خود ادھر سے لگا کے نہیں کہ وہ انتظام میں کروں گا پیسہ مانگ رہا تھا سن آپ مل یاد نہیں تو میں ان کو بول جب آپ یہاں سے جائیں گے اور میں کہ اس چیز کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کہ آپ جیسے سلام دودھر سے ہم آپ کو لے کے آئیں گے ایسے ہی آپ کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے تو پھر مجھے بول لے جی آپ پھرمیشن لو تو میں گئے تو میرا پانچ مینت کا کام ہے آپ دیکھو اگر ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے لیکن ان کام وں میں پانچ مینت دو پھرمیشن لے دیں دوں تو پھر مجھے جلال الدین بھائی پرمیشن دو طرح کی ہو ایک پرمیشن ہو کومیوٹی کی طرف سے جیسے کوئی استعمال ہم کر رہے اب اس میں ایک تعداد ہے ہزار لوگ ہیں پانچ سو لوگ ہیں اور گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی جب اپنی بات آگے بڑی کی بھائی اس وقت میں سب پرمیشن ہوگارا سب لے کر دوں لیکن تو تیلین تو تیلین اس لکھو تو وہی کرتا ہے نا جلال الدین کے دوبور میں ہے تو پھر لیٹر پر کیوں نہیں دے رہا ہو کیونکہ کوئی مانتے نہیں مسئل مسئل میں بات میں چیز بول دی میں کہ آپ دھر رہے بات پتہ لگ رہی دیکھو بول لے کہ میں جب ہم پرمیشن لیں گے تو جو ایک نمبر میں جو پرمیشن آتی ہے تو اس میں ہم آفیسر کو بول سک دیں گے بندے آرہے خط رہے آپ دوست کوٹی والے ہمیں دے تو میں انتظام میں کروں اور آن ریکورڈ کروں گا آپ آنے والے بن لیتر لیتر دے گا اس کے بعد آگے کاروائی بل ہم سے تیار ہمارے ٹیم تیار ہیں کمال آفیس صاحب اس بات کے حق اور باطل کا یہاں سے پتہ لگ دیں میں اس کو بول صاحب بول سلام علیکم جلال الدین بھئی وہ مجھے آگے سے پتہ نہیں مجھتا وال خود آگے کہ وہ پتہ کیا کیا بول گے آپ دیکھو ایک آدمی سلام کر رہے اور میں ہر بار اپنی زبان سے اقرار کر رہا اس خبیس نے آپ کو ایک بات کہا ہے کہ علی ازگر سب برلوی سلام کرتا ہے اس کو سلام نہیں کرتا ہوں اس کا کفر واضح ہے اس کو سلام نہیں کرتا کبھی میں جو برلوی پھون کرتا سلام برلوی ہے تمام برلوی سلام دے اور پھر ہمیں بول لے کہ اگر لیٹر پیٹ کے بینا بلائیں گے تو پھر ہمارے کہ وہاں پنجاب میں پتہ نہیں کون سی جگہ بتا یا انہوں نے کہ وہاں ایک دو آم آدمی پارٹی کا مہلے ہے اس کو ہم پہلے بیجیں وہاں پارٹی وہاں کی انکواری پارٹی رہا بلائیں بلائیں